اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں ایسا ہی بیٹھا تھا اور میں نے یہ ریالائز کیا کہ جب میں شارٹڈ اکونٹنسی میں آ رہا تھا نا تو تب بھی یہ نیو ایڈوکیشن سکیم اور پرانی ایڈوکیشن سکیم چینج ہو رہی تھی موڈیول سسٹم تھا اور موڈیول سسٹم سے نا یہ دوزر تیرہ والی سکیم ایمبلیمنٹ ہو رہی تھی جس میں اے ایف سی اور کیف کے سبجیکٹس تھے اور ہماری بھی سیم یہی سیچویشن تھی کون سے سبجیکٹ رکھیں کون سے نہ رکھیں کوئی ٹیچر کسی سکول میں جا رہا ہے کوئی ٹیچر کسی سکول میں جا رہا ہے تو ہم بھی پیچھے پیچھے کبھی اس سکول میں جا رہے ہیں کبھی اس سکول میں جا رہے ہیں لیکن یہ تو بعد میں ریالائز ہوا کہ ٹیچر سبھی ماشاءاللہ سبھی اچھے بڑھاتے ہیں تو ایفرٹس آپ کی ہی ہوتی ہیں اور آپ کی ایفرٹس ہی جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ زیادہ بہتر کرتی ہیں تو particularly میں یہ کیوں بنانے جا رہا ہوں ویڈیو یہ آپ کو کیوں میں یہ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہم نے بھی exam center دیکھیں exam دیئے ہیں شادی wall دیکھیں جہاں پہ ہمارے paper ہوتے ہیں اور منگل والے دن کا ہم نے بھی wait کیا ہے result والے دن کا صبح 8.45 پہ 8.30 result کا بھی wait کیا ہے تو ہم ہی یہ احساس ہے کہ یہ کیا feeling ہوتی ہے اور کس طرح سے آگے پرسو کرنا چاہیے اس phase میں کیونکہ اگر ہم college والوں کی بات کریں یار college والے جو front desk پہ بیٹھے ہیں تو ان کو جو guidelines ملنی ہیں انہوں نے اسی کے مطابق اپنا کام کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت میری feeling تھی جو میں نے realize کیا وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دوں اور اس time پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے afc پہ بھی بات کر لیں گے prc کے اوپر بھی بات کر لیں گے kef والے students بھی ہیں اور final والے students بھی ہیں سب ہی کی بات کریں گے باری باری تو آپ میں نے stick رہنا ہے اور channel کو subscribe کرنا آپ میں نے بولنا یہ آپ subscribe کیا کریں کیونکہ ہم ایک target ہے ہمارا 50,000 پہ جب وہ 50,000 achieve ہوگا تو ایک بہت بڑی announcement انشاءاللہ آپ کے ساتھ share کریں گے تو subscribe ضرور کیا کریں چلو جی تو start کرتے ہیں afc سے دیکھیں particularly اگر میں آپ کو بتاؤں ابھی intermediate کا result بھی آیا تھا کتنے ایسے students ہوں گے جنہوں نے پہلے سے afc اپنا start کیا ہوئے اور وہ December time میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے وہ ٹھیک ہے ایک دو مہینے پہلے لیکن آپ میں سے بعض اوقات مجھ سے آپ agree کریں یا نہ کریں لیکن اگر آپ نے ابھی سے afc میں جانا ہے یار afc کے چار سبجیکٹس ہیں quantitative method کی اگر بات کریں تو اس کے دو پارٹس ہیں math ہے stat ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی دو مہینے یا 60 دن رہ گئے آپ کے پاس تیاری کے لیے enough time ہے اس میں آپ کے test کس طرح ہوں گے تیاری کس طرح کرو گے اور پھر آپ نے December میں exam دینے اچھا یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی سر afc پاس کر لیں گے نا تو ابھی کیا ہوگا کہ پی آر سی میں سارا examٹ ہو جائے گا تو بھئی یہ تو ہو جائے گا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس غلط غلطی کی وجہ سے کہ short time میں اگر آپ یہ کرتے ہو اور اس بجائے سے کوئی ایک پیپر فیل ہو گیا تو پھر کیا کرو گے ایک تو اس کی جگہ جو پی آر سی میں پیپر ہے وہ بھی دینا پڑے گا introduction to accounting اور economics یہ بھی دینا پڑے گا مطلب کوئی تین پیپر تو دے نہیں ہے نا صحیح بات ہے نا غلط بات تو نہیں کر رہا میں تو اسی لیے اگر ابھی سے start کرنا ہے تو پی آر سی کے لیے preparation کرو مارچ 2022 کے attempt کے لیے اگر پہلے afc start کیا ہوا تو پھر good luck پھر کوئی مسئلے والی بات ہی کوئی نہیں ہے schools والوں کے باتوں میں نہیں آنا ان کو اپنے revenue سے ہے simple سی بات ہے ہر کوئی school ہے اور ان کا بہترین business وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابھی afc classes چل رہی ہیں تو جتنے students afc میں آ جائیں ہمیں زیادہ فی آ جائے گی صحیح ہے نا اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کیف کی بات کرتے ہیں کیف والے بچی اس لیے پریشان ہیں کہ چلو جی ابھی ہم نے سیپٹیمبر اٹیمٹ میں فور جی ابھی جو اٹیمٹ گزری ہے یا جب بھی نیکسٹ اٹیمٹ ابھی دیسمبر والی گزرے گی تو ہم کیف کی والے سبجیکٹس کس طرح سے اٹھائیں ہم نے تو نہ introduction to accounting پڑھی ہے نہ economics پڑھی ہے تو کیا ہوگا بھئی پڑھنی تو چاہیے تھی آپ کو پہلے بزاتے رہے ہیں پڑھ لیتے اس کا فائدہ تو ہوگا ایف ایر ون میں اگر ایف ایر ون میں پاس ہونا ہے تو اس کے لئے introduction to accounting تو آنی چاہیے اور ایک اور بلا کہ آئی کے اپنے یہ بھی کہا ہے کہ minimum تین ویپر اپنے اٹیمٹ کرنے اچھا پہلے یہ ہمارے پاس قبر آئی تھی اور وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی وہ یہ تھا کہ minimum تین ویپر میں اپنے اٹیمٹ کرنے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ ہاں تین کی fee دے دیں چاہے دو اپیئر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی یہ clear ہو گیا اور اس بات کو بڑے نوٹ کر لیں اپنے مائنڈ میں کہ آپ نے تین ویپر میں جا کے attendance لگانی ہے اور یہاں پہ جو students graduation کے ہیں یا کہیں پہ job کر رہے ہیں ان کے لئے بیچاروں کے لئے problem ہے وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ یار کبھی دو ویپر دے دیا کبھی ایک ویپر دے دیا سی اے بھی ساتھ چل رہا ہے اور ساتھ ہمارے پیپر بھی پاس ہوتے جا رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو minimum تین پیپر میں جا کے بیٹھنا پڑے گا تین تین پیپر attempt کرنے پڑیں گے یہ ابھی آپ کی مجبوری بن گی اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا attempts on minimum paper کی تو بات clear ہو گئی کہ آپ کو minimum تین پیپر دے نہیں دینے ابھی اس کے اوپر کوئی اور بات کرنے والی دیتی نہیں تو ابھی ہم particularly یہ بات کر لیتے ہیں جو سٹوڈنٹس سپٹیمبر میں جنہوں نے afc clear کی ابھی دسمبر میں afc clear کریں گے ان کیا road map کیا ہونا چاہیے ان کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے اپنے کیف کے سبجیکٹس کی پلیننگ کس طرح سے کرنی چاہیے دیکھیں سیمبل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی یوز ہوں گے otherwise آپ کو فر1 کی سمجھ ہی نہیں تو اس بات کی آپ کی پریشانی نہیں چاہیے وہ بھول جائیں کہ وہ آپ کو فر1 میں cover کروا دیں تو جو سپٹیمبر میں گئے ہیں minimum 3 پر اٹھائیں 4 اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں تو اب یہ time management آپ کے اوپر ہے self study آپ 6 سے 8 گھنڈے اپنے اٹھانے ہے اور ان کی بہترین طریقے سے preparation کرنی ہے یہ سپٹیمبر والوں کے ویلی بات ہو گئی ابھی جو دسمبر میں appear کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے کیا option available ہے ابھی آپ کوئی جادوی بندے تو نہیں کہ ابھی دسمبر میں آپ کے ایف سی کے ختم ہوگئے exam جنوری اور فیبری میں آپ دو مہینے آپ کے پاس available ہیں اور دو مہینوں میں آپ کے تین پیپر اس کی preparation کریں تو یہاں پہ ایک best option reasonable road map بتانے والا ہوں بڑے خور سے سنیے گا وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ دسمبر میں ایف سی کے exam پاس کرتے ہو ایف سی آپ کی کلیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو جو کیف کا گروپ اے ہے اس کے چار کے چار پیپر کی تیاری کرنی ہے اور وہ سیپٹیمبر ایٹمپٹ کے لیے کرنی ہے سیپٹیمبر دو ہزار بائیس کی یہاں پہ بات ہو رہی کنکلوڈ کرنے نا اس کیف والے پارٹ کو سیپٹیمبر میں اگر آپ نے اے سی پاس کی ہے تین پیپر دینے ایف 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 مارچ ایٹمپٹ کے لیے مارچ دو در بائیس میں دیسمبر میں اگر اپنے ایف سی کلیر کرنی ہے انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے تو انشاءاللوالے جو سٹوڈنٹ ہیں جو بھائی ہیں میرے بھائی آپ نے منیمم دو سبجیکٹ دینی دینے ہے جو مرضی ہو تو یہ بات ہے بھائی پریشانے والی کوئی بات نہیں جب بھی کچھ نیا چینج ہوتا ہے نا تو بندہ گھبراتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں ایک ایف گولڈ میڈل لیتے ہیں نا اسی کلاس میں سٹوڈنٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ نے اپنے اوپر بھی لیف رکھنا ہے ٹیسٹ سیشن کو اٹینڈ ضرور کرنا ہے دیلی آپ نے کنسیسٹنسی سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ رینگ تھے ہے تھنکی سو مچ اللہ حافظ